مہدرم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرواز ٹوی خبر نامے میں آپ کا خیر مغزمی خبروں کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرحانے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ اس نے اپنے باپ کو دیکھا جو وہیں تھا اس نے کہا عبو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جنہوں نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا بخاری تفصیل سے قبل نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر ماحولیات کی حفاظت وہ سرسفت وہ شاداپ ماحول وہ زیر زمین ستے آب میں اضافہ صرف درختوں سے ممکن شجرکاری وہ دیکھ بھال ہم سب کی ذمہ داری ریاستی وزیر ویمولا مسلسل بارش کے بعد ندی، تلاپ، کنٹے، لبریس تو بعض علاقے جھیل و دلدل میں تبدیل مکینوں کو دکھتے توجہ ضروری لاکھوں مالیتی گھٹکے کی تیاری وہ فروب دھڑلے سے پابندی کے باوجود غیر قانونی کاروبار اروج پر گھٹکا فروب چند روکیوں میں فروب کر رہے موت سرغنہ پر شکرنا کسنا ضروری سچا دوست سکھ و دکھ کا ساتھی دوستی کی زینت ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں خاص پرواز بڑھیں گے اب خبروں کی تفصیل کی طرف خادر غواب بارش کے لیے شجرکاری، ہر ایک کی ذمہ داری شجرکاری سے زیر زبین سطح آب میں اضافہ ہوگا ریاستی وزیر ویمولا پرشانت رڈی کا بہن ویلپور منڈل مستقر کا ریاستی وزیر پرشانت رڈی نے دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گاؤں میں حریتہ حرم پروگرام انجام دی اور پودوں کی شجرکاری کرتے ہوئے کہا کہ ہر کوئی اپنے مکان میں پودوں کی شجرکاری کرتے ہوئے انقلاب لانے کا مشورہ دیا اور انسانی زندگیوں کے لئے پودوں کا ہونا ضروری ہے پودے درختوں میں تبدیل ہوتے ہوئے شفاف ہوا دینے کے علاوہ آلودگی کا خاتمہ کرنے کے ستائش کی اور درختوں کے نہ ہونے سے بارش کم ہو گئی اور چار سالوں میں ایک مرتبہ ہی بارش ہو رہی اور بارش نہ ہونے سے پوچم پار ڈیم میں پانی نہ آنے پر وزیر نے افسوس جتایا اور پھر سے بارش اپنا جلوہ دکھانے کے لئے درختوں کی نگداشت ضروری ہونے کی بات گئی اور ہر کوئی پودوں کی شجرکاری کرتے ہوئے نگداشت کی ذمہ داری لینے کا اثار کیا اور ریاستی حکومت پودوں کی شجرکاری کے لئے مفت پودے دے رہی پودوں کی نشونماہی بروقت بارشوں کے لئے ماوین ثابت ہوگا حکومت کے بہبودی و ترقیاتی اسکمات بارش تو نہیں لاسکتے اور بارش ہونے وقع سالی کو دور کرنے کے لئے پودوں کی شجرکاری لازمی ہونے کی بات گئی ریاستی حکومت کے اہمیت بھرے حریتہ حرم پروگرام میں ہر کوئی حصہ لیتے ہوئے کامیاب بنائے مونسپل کمیشنر جین سیمسن پودوں کی شجرکاری ہی نہیں بلکہ نگداشت کی ذمہ داری کو بھی قبول کرنے کا کھیا اظہار ریاستی حکومت اہمیت بھرے انجام دے رہی حریتہ حرم پروگرام کو کامیاب بنانے کے لئے شہر کے سرحدی مبارکنگر کی کالونی میں پودوں کی شجرکاری پروگرام لگایا گیا اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیث سے مونسپل کمیشنر جین سیمسن شرکت کرتے ہوئے پودوں کی شجرکاری کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگانہ راست کو سرسبز و شادہ بنانے کے لئے ہی وزیر علاقے سیار حریتہ حرم پروگرام کے تیر کروڑہ روپیوں کی شجرکاری کروا رہے اور اس پروگرام کے تعلق صحیح کالونی کی عوام تقریباً تین سو سے زیاد پودوں کی شجرکاری کی اور اس پروگرام میں طلبہ و طالبات کسیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے پودوں کی شجرکاری کرنے پر ستائے ظاہر کی اور پودوں کو لگانا ہی نہیں بلکہ ان کی نگے داشت کی ذمہ داری بھی خوبول کرنے کا ظاہر کیا اس کے بعد کالونی کی عوام نے مہمانے خصوصیوں کو بھاری پیمانی پر تہنیت پیش کی موسیقی شہر کی اہم سڑک بطر ہو جانے سے بدبو و تہافون پہل رہا لگاتار ہو رہی بارس سے سڑک کنال کا نظارہ دے رہی اور ٹرافک پولیس کی پابندیاں گاڑیاں والوں کے لیے جان لے و سابط ہو رہی شہر کے ترمالہ ٹاکیس کی سڑک بطر ہو گئی اور کنال کی شکل میں گندے پانی کی نالی موجود ہونے پر بھی ناکارہ ہو گئی اور اس گندے پانی کی ڈرین میں کچھرا جمع ہو گیا جس سے گندہ پانی سڑک پر بہرہ اور حالی میں ہو رہی بارس سے سڑک پر پانی جمع ہو گیا جس سے سڑک کے دونوں جانب کی مٹی کھسک گئی اور ترمالہ ٹاکیس کے سامنے کی بیٹی روڈ پر گہرہ گڑا پڑا اور اس گڑے میں پانی جمع ہو جانے سے رات کے اوقات حدثات درپیش آ رہے اور اسی طرح ٹرافک کی بحالی کے لیے پولیس کے جانب سے آرزی ڈیوائیڈرز لگائے گئے جس سے تیس فٹ کی سڑک تنگ ہو گئی اور ترمالہ ٹاکیس کے سامنے کا گڑا گاڑیوں والوں کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا اور تھوڑی سی بھی اور تھوڑی سی غفلت ہونے پر بھی جان جانے کی حالات پیدا ہو رہے پھر بھی ٹرافک پولیس اپنی دلچسپی نہیں لے رہے اور لگاتار ہو رہی بارش سے سڑک کنال کا نظارہ دے رہی ایسے اوقات میں ڈیوائیڈرز لگانا تنقیدوں کا نشانہ بن رہا اور لگاتار حدثات درپیش ہونے پر بھی ٹرافک پولیس کی ادم دلچسپی تاجب قیص دکھائی دے رہی ہفتہ بھر سے ہو رہی لگاتار بارش کے علاوہ مہاراسترہ میں ہو رہی بارش سے گودہ وری میں رونک آگئے نالوں کنٹوں و کنالوں میں پانی بھیتا ہوا دیکھ کسان مسرط ظاہر کر رہے سمندر میں اٹھے توفان سے ہفتہ بھر سے بارش لگاتار ہو رہی اور عام بارش سے موصلہ دھار بارش ہونے سے نالوں و کنالوں میں پانی لبریس ہو کر بہرہ جس سے ریزروائرز میں آبی زقیرہ جمع ہو رہا اور پانی سے کنٹے و طلاب لبریس ہوئی اور اس سیزن میں بارش تاقیر سوی اور بارش نہ ہونے سے باکلہ ہٹ میں مبتلا کسانوں کو لگاتا بارش نے راحت دی اور صرف ہفتے کے ایک روز میں ہی ساٹھ اشاریہ آنٹ میلی میٹر زلے میں بارش درچ ہوئی اور آئندہ تین چار روز بارش ہونے کے امکانات ہونے کا موسمیات کے ماہرین اظہار کر رہے اور اسی طرح گودہ وری ندی کے داقلے کے علاقے رنجل منڈل کندہ کورتی تیرویتی سنگم کے پاس گودہ وری ندی وہ منجیرہ ندی سے آ رہا سیلابی پانی اس جگہ موجود قدیم مندر تک پہنچ جانے کے امکانات ہے اور دوسری جانب مہاراسترہ و تلنگانہ میں ہو رہی بارش سے کسان مسرز ظاہر کر رہے اور آیاکٹ کے کسان لبریس ندی بہتے دیکھ اپنی فصلوں کے بارے میں اتمنان جتا رہے مہاراسترہ وری ندی مہاراسترہ وری ندی مہاراسترہ وری ندی مہاراسترہ وری ندی آٹونگر انڈسٹریل علاقے کے بعض مخامات پر سڑک کے نام پر صرف گڑھے اور کیچڑ رہا گزر میں دشواریاں درپیش متعلقہ محکمے کی عدم دلچسپی و لا پروائی کا مخام عوام کا الزام اور جلد سے جل علاقے کی ترقیات کو یقینی بنانے کا کھیا مطالبہ شہر کی آٹونگر انڈسٹریل علاقے کے بعض مخامات ترقیات سے کوس و دور اور سڑک کے نام پر صرف گڑھے اور کیچڑ اور ان گڑھوں میں گندہ پانی جمع ہو جانے سے رہ گزر مشکل ہو گئی ہے اور یہاں کام کرنے والے میکانکس کو بھی چلنے کے علاوہ گاڑیوں کی درستی کے لیے کافی دشواریاں ہونے اور گاڑیاں کیچڑ میں پھنس جانے کا اظہار کیا اور برہمی جتائی اور مطالبہ محکمے کی اس علاقے کی ترقی اور سہولیات کی فرہامی میں عدم دلچسپی و لا پروائی کا الزام آئیت کیا اور جلد سے جلد بیٹی یا سی سی سڑکوں کی تعمیرات کا پرزور مطالبہ کیا موسیقی موسیقی معاشرے کے قدمات میں ہمیشہ پیش پیش رہتے ہوئے کئی امدادی پروگرام انجام دیتے ہوئے ہر ایک کے لیے مسائل قائم کر رہے ہیں فرنچپ یوم کے موقع پر سری میترہ یوت ممبران کے تحت طبیق کیمپ لگایا گیا اور اس طبیق کیمپ میں میک سکوئر دوکھنے کا تاؤن ستائش کے قابل فرنچپ یوم کے موقع پر سری میترہ یوت کے تحت موپال منڈل کے ملارام گاؤں میں واقعی سرکاری ہائی سکول میں میک سکوئر میڈیکیٹ سے سوپر اسپیشالیٹی ڈاکٹرز مفت طبیق کیمپ لگایا اور اس کیمپ میں گاؤں کے عوام کے امراض مسائل پر تشقیص کرواتے ہوئے ان کا علاج کیا اور انہیں مفت دوائے دے اس موقع پر میترہ یوت ممبران نے کہا کہ گاؤں کے غربہ کے سہت کا خیال رکھتے ہوئے میاری علاج کے سہولیات دینے کے لیے اس پروگرام کو لگایا گیا اسی طرح میک سکوئر میڈیکیٹ دوکھنوں کے ڈاکٹرز اپنا تاؤن دینے سے غربہ کا میاری علاج ممکن ہونے کا اظہار کیا اور اس طرح کے امدادی پروگرام انجام دینے میں ان کی تنظیم ہمیشہ آگے رہنے کی بات کئی اس کے بعد میک سکوئر دوکھنے کے ڈاکٹروں نے کہا کہ اس طرح کے امدادی پروگرام میں سری میترہ یوت ممبران بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ستائش کے قابلے اور ان کے جانب سے انجام دیے جا رہا ہے اسی طرح کے پروگراموں میں اپنی جانب سے بھرپور تاؤن دینے کی بات کئی اور عوام کامیاری علاج کرنے کے علاوہ مفت دوائے دینے کا اظہار کیا موسیقی عوامی مسائل کی ایک سوئی کے لیے اڈپلی منڈل کے امپی پی نیا تجزیہ آزمار ہے ڈائل یوار امپی پی سے راست مسائل کو نظر سانی کروانے کا امپی پی نے کھیا اظہار اڈپلی منڈل کے عوام کو بروق دستیاب رہتے ہوئے ان کے مسائل کی راست ایک سوئی کروانے کے لیے ڈائل یوار امپی پی نیا پروگرام لگانے کا اڈپلی امپی پی سنیواز نے اظہار کیا اور ہر پیر کی صبح ساڑھے دس بجے سے ساڑھے گیارہ بجے تک ڈائل یوار امپی پی پی پروگرام لگانے کی منڈل پرشت میں لگائے گئے پریس کانفرنس میں بات گئی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ منڈل کی عوام اپنے دیہاتوں میں بھرے پڑے مسائل کی نظر سانی کروانے کے لیے ہی اس پروگرام کو لگایا جا رہا اور اس پروگرام میں منڈل ستائی اہددار حصہ لیتے ہوئے عوامی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہونی پر امیلے شکل آمیر کی نظر سانی کرواتے ہوئے آلہ اہداروں سے بات کروا کر اس مسئلے کو حل کروانے کے اغدامات لینے کا کھی آئی زہار ویورین چاہروں لاغوں کی مالیت کا نقلی گھٹکا تیار کرتے ہوئے عوام کے جانوں سے کھلوار کیا جا رہا اور عوام کو کینسر جیسے محلک مرض میں دھکیلا جا رہا جبکہ گھٹکے کی تیاری و فرخت پر پابندی ہے پھر بھی یہ گھٹکے کے کاروبار چلانے والا ریاکی تیزی سے اپنا کام کر رہا جبکہ ٹاسک فورس برائے نام دھاوے کر کے چھوٹے تاجران کو پکڑتی اصل سرغنہ پر کاروائی کی اشد ضرورت نظم عباد شہر میں روزانہ ایک کروڑ مالیاتی نقلی گھٹکہ تیار اور فرخت کیا جا رہا ہے بزار میں پان ٹھیلا کیرانہ دکانات ہوتل میں بہ آسانی گھٹکہ دستیاب ہونے سے گھٹکہ کھانے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے نقلی گھٹکہ استعمال کرنے کی وجہ سے کئی لوگ کینسر میں مبتلا ہو کر موت کا شکر ہو رہے ہیں نقلی گھٹکہ تیار اور فرخت کرنے سے سہد مند سماج کی تعمیر خواب بن کر رہ گیا انتہائی افسوس کی بات ہے کہ نقلی گھٹکہ تیار اور فرخت کرنے کے باوجود ٹاسک فورسز کی ٹیم خاموش تماشائی کا رول ادا کر رہی ہے نقلی گھٹکے کی تیاری کے اڈوں پر دھاوہ کرنے سے خبل اطلاع فرہم کر دی جاتی ہے دھاوہ کرنے پر یہ اڈا خالی ہو جاتے ہیں نظموہ شہر میں نقلی گھٹکہ تیار اور فرخت کرنے کے علاوہ دیگر مخامات کو بھی منتقل کیا جا رہا ہے باوزوخ ذرائع کے مطابق شہر میں گاندی چوک مرچی کمپوٹ خجہ کالونی دھرمپوری ہیلز میں نقلی گھٹکے کی تیاری کے خفیہ اڈا قائم کیے گئے ہیں جہاں پر روزانہ ایک کروڑ مالیاتی گھٹکہ تیار اور فرخت کیا جا رہا ہے نظموہ شہر کے نقلی گھٹکہ تیار کرتے ہوئے بودن بانسورہ بچکند جکل کو وین کالسٹ گاریوں کے ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے جہاں سے مہاراسترہ اور ناندیڑ کو گھٹکہ منتقل کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ نظموہ شہر میں رات کی تارقی میں آٹو ڈرائیورز کے ذریعے گھٹکے کی منتقلی کی جاتی ہے کرانہ دکانات ہوتیل پانچ شاپ پر گھٹکہ بہ آسانی دستیہ پورا آئے نقلی گھٹکہ استعمال کرنے کی وجہ سے کینسر کا خطرہ لاحق ہوتا ہے نقلی گھٹکے کی تیاری میں کئی جان لیوہ اشیاء ملائی جاتی ہے لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں اور مزسل استعمال سے زبان حلق پھیپڑوں کے کینسر کا قطرہ لاحق ہو رہا ہے ابھی تک کئی افراد نقلی گھٹکے کے کینسر میں مبتلا ہو کر فوت ہو چکے ہیں انگاپور مکہ کے بھٹوں کا مارکٹ میں بھاری مطالبہ ہے بوروں وڈراپ ایرگیشن کے ذریعے اگائے گئی مکہی کی فصلوں سے کسان فوائد حاصل کر رہے ہیں زلی میں مکہی وہ دھان کی فصلوں کو زیادہ اگایا جاتا ہے اور سیزن نہ ہونے پر بھی مکہی کی فصلوں کو اگایا کسانوں کو بھاری نفع ملتا ہے آرمور سب ڈیویزن میں اور جکران پلی منڈل میں سنتی فصلوں کی کاشتکاری زیادہ کی جاتی ہے اور جدی ٹکنالوجی میں اپنی خوابیات دکھا رہے کسان مارکٹ میں زیادہ مطالبے والی فصلوں کی کاشتکاری کرتے ہیں اور پہلے ہی مکہی کی فصلے اگانے سے فصلے ہاتھ آئی جس سے مارکٹ میں مکہی کے بھٹوں کا مطالبہ بڑھ گیا اور مکہی کے بھٹوں کو انکپور مارکٹ پر لاتے ہوئے فروخت کر رہے اور انکپور مارکٹ سے مہاراسترہ پہ دپلی کریم نگر منشریال جگتیال بودن نظمباد وہ دیگر شہروں کو بھیجوائے جا رہا اور آرمور شہر میں سڑک کے دونوں جانے مکہی کے بھٹوں کو جراتے ہوئے فروخت کیا جا رہا اور ایک ایک بھٹے کو دس سے پندہ روپی میں فروخت کر رہے اور کسان آٹوں میں کچھے بھٹے لاتے ہوئے ایک آٹوٹرالی بھٹوں کو آنٹ ہزار تک فروخت کر رہے گدشتہ سال آٹوٹرالی بھٹوں کا دام چھے ہزار ہونی پر اس سال دو ہزار زیادہ ملنے سے کسان مسرز ظاہر کر رہے سپک تکرہ کھلاری زیلے کے نام کو روشن کرے زیلہ سپک تکرہ آسوسییشن سیکریٹری سنجیو ریڈی کبین اپنی قابلیت کے جوہر دکھاتے ہوئے کامیابی حاصل کرنے کی امیت ظاہر کی سپک تکرہ کھیل زیلہ ٹیم کا انتقاب کلیکٹر گراؤنڈ میں زیلہ سپک تکرہ آسوسییشن کے تحت کیا گیا اور اس کھیل میں منتقب ہونے کے لیے زیلہ بھر سے سپک تکرہ کھلاریوں نے شرکت کی اور ان کھلاریوں میں لڑکے لڑکیاں نے حصہ لیا اور اس کھیل میں اپنی قابلیت کے جوہر دکھائے کھلاریوں کا انتقاب کیا گیا اس موقع پر سپک تکرہ آسوسییشن سیکریٹری سنجیو ریڈی نے کہا کہ اس ماہ کی دس وہ گیارہ تاریخوں کو ہیدراباد کے چادر گھاٹ وکٹوریا پلے گراؤنڈ میں ریاستی ستائی سپک تکرہ چیمپینشپ پروگرام لگایا جارہا اور زیلے سے منتقب ہوئے کھلاری اس چیمپینشپ میں حصہ لیں گے اور اپنی قابلیت کے جوہر دکھاتے ہوئے کامیابی حاصل کر کے زیلے کے نام کو روشن کرنے کی کھلاریوں سے امیت ظاہر کی سچا دوست بھی عظیم نعمت ہے دوستی خون کا رشتہ تو نہیں ہوتی لیکن خون کے رشتوں سے زیادہ ساتھ نبھاتے ہیں سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں فرنشپ ڈے پر خاص پیشکش دنیا بھر میں چار جن کو فرنشپ ڈے کے طور پر منائے جاتا ہے اور دوست آپس میں ایک دوسرے کو فرنشپ ڈے کا دھاگا بینڈ باندھ کر دوستی کا احساس اور ہمیشہ ساتھ ہونے کا وعدہ لیتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں دنیا میں ہر رشتہ انسان نہیں بناتا لیکن خدرت کے بنائے ہوئے رشتوں کو نبھاتا ہے لیکن دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو انسان خود بناتا ہے اور زندگی کے خوشی وہ غم کے لمحات اپنے سچے دوست کے ساتھ بانٹ کر خوشی میں خوشی محسوس کرتا ہے تو غم میں اپنا غم حلقہ کر لیتا ہے اور ہر کسی کی زندگی میں ایک ایسا دوست ہوتا ہے جب انسان خود کو تنہا یا کمزور محسوس کرے تو اس ایک دوست کا ساتھ اس انسان کے لیے طاقت اور سہارا ہوتا ہے دوستی ایک عظیم نعمت ہے توفہ ہے جس کے کچھ شرائط بھی ہے جس سے دوستی مزید مضبوط اور پکی ہو جاتی ہے اچھی دوست سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بناتا ہے دوستی کی زینت ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں ہے اقتدام سے قبل پھر ایک بار نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنس پر ماحولیات کی حفاظت وہ سرسفت وہ شاداپ ماحول وہ زیر زمین ستے آب میں اضافہ صرف درختوں سے ممکن شجرکاری وہ دیکھ بھال ہم سب کی ذمہ داری ریاستی وزیر ویمولا مسلسل بارش کے بعد ندی، تلاپ، کنٹے، لبریس تو بعض علاقے جھیل و دلدل میں تبدیل مکینوں کو دکھتے توجہ ضروری لاکھوں مالیتی گھٹکے کی تیاری وہ فروغ دھڑلے سے پابندی کے باوجود غیر قانونی کاروبار اروج پر گھٹکا فروغ چند روکیوں میں فروغ کر رہے موت سرغنہ پر شکڑنا کسنا ضروری سچا دوست سکھ و دکھ کا ساتھی دوستی کی زینت ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں خاص پرواز تو یہ دی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دے اجازت اللہ حافظ